وہ دھوپوں میں تکتی زمینوں کے سجدے سفر میں وہ گھوڑا کی زینوں پہ سجدے محترم خواتیر اللہ بلعزت کا بہت بڑا عیسان ہے اس کا فجر دے کہ اللہ بلعزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز ہے مسلمان بنایا اور ایمان والا بنایا یہ اللہ کی طرف سے بڑائی نام دیں اللہ جس کو ساتھ ہیں اس کو ایمان دیتے ہیں ایمان کو ہماری مرجی سے نہ تو آیا ہے اور نہ ہم اس کو مکان اور جائداد کی طرح اس پر قبضہ کر سکتے ہیں یہ تو اللہ کے ایک کیار میں اللہ ان کے جروں میں ایمان کو تاجہ رکھتا ہے ان کے ایمان کی فاجت کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق جندی گزارتا ہے اگر وہ اللہ کی مرجی جندی گزارے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو ان کا ایمان ان کو سلامتی کے ساتھ دے دیا جائے گا اگر ایمان ملا اللہ کے ناغرمانی کی گناہ کیے گی تو ایمان چھن لیا جائے گا اس لئے ہمیں ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے ایمان کو ایک پہمے دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے حدیث باقی میں آتا ہے جس کا مقوم ہے کہ ایمان بھی کپڑے کے طرح جس طرح کپڑے کے نقص و نگار گز جاتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے ایمان بھی پرانا ہو جاتے ہیں ایمان کہتے ہیں دل سے اللہ کو ماننا اللہ سے ہونے کا یقین کرنا اور اللہ کے نبی کی بتائی باتوں پر یقین کرنا جو اللہ کے رسول نے جو اللہ کی جو بات بتائی ہے اللہ کی طرف سے جو خور لے کر آئے ہیں وہ سارے کی ساری حق ہے اور سچ ہے قرآن حق ہے سچ ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ یہ بھی ایمان ہے یہ ایمان کے اندر داخل ہے اس پر یقین کرنا اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کرنا جنت کا یقین کرنا دوزخ کا یقین کرنا عالم ورزخ قبر کی دلدگی کا یقین کرنا ان سب باتوں پر یقین کرنے کے بعد یقین ہی ماننے کے بعد ایک ایمان والی اور ایمان والی بلکنی کرنا ایک مرد جن ساری باتوں پر یقین کرنے کے بعد ایمان والی بلکنی کرنا اس ایمان وہ ہمیں بچانا ہے اور اس کی فاجت کرنا کہ بعض ایسے ناظمانیاں ہوتی ہیں ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے اور بعض ایسے جملے بول دیتے ہیں جبان سے ایسی بات کہہ دیکھتے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے جس طرح ایسے کوئی عورت مو کہے کبر کس نے دیکھی آگے کیا ہوگا کس نے دیکھا کہ ایسا کہنا ہی ایمان کی خلاف ہے یعنی ایمان ختم ہو جاتا کہ ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا ہے اللہ کے رسول نے جو خبر دیئے کبر کے بارے کہ جو عذاب ذکر کیے ہیں تو نماز کے بارے بجل بتائے ہیں نماز پر جو بدلہ ملنا اس کی بات بتائی ہے کبر کر کر نیک عمال کے بدلے میں کیا ملے گا اس کے یقین کرنا جنگی ہے تو میں کہہ راتا کہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر منت بنا جنگی ہے ایمان ہی نہ بچا فر کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا اس لئے ایمان کو بچانے کی ہمیں اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے اور اس کی محنت بھی کرنی ہے محنت کیا ہے ایمان کو بچانے کی محنت مستورات کے لئے عورتوں کے لئے ایک تو گھر کی تعلیم دی کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ایمان تازہ ہوگا اور ایمان بڑھتا رہے اور سنتوں کی قابلتی سے بھی ایمان کی فالت ہوگی ہے اسی طرح سے ہمیں دین کی مجموشتوں کو اندر بھی بار بار آنا ہے بار بار جمعہ ہونا ہے تاکہ ہمارے یقین بڑھے ہمیں آخر کی فکر پیر 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 اور ایمان بہت بڑی دولت دے گی ایمان کے ساتھ ہمارا حاتمہ ہو گیا حدیث واقعہ تحضی سے محوم ہیں کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ کو ایک جانتا ہو ایک مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراتا ہو اس کے لئے جنت نہ ہے اس کے اللہ باق جرور مفت فرمانے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانے خدا مانے کہ اس کے لئے کوئی مدفرت نہیں اس لئے ایمان کی فاجت کرنا ایمان کو بچانا بہت جو بھی ہے دل میں اللہ کی جات کی یقین کے ساتھ ہمیں زنیاں سجد کہ دل میں یہ یقین ہو کہ سارے نجام کو چلانے والا ایک اکیلہ اللہ ہے تنہے تہاں اللہ اس نجام کو چلا رہا ہے جندگی دینے والا بھی ہوئی ہے موت اسی کے کفچر قدرت میں ہے کوئی بیماری دینے والا ہے کوئی بیماری اسے شفا دینے والا ہے اور وہی ہے اللہ پاک ہے جس کو اللہ بیمار کر دیں اللہ اسے شفا دینا نہ چاہے اس کو کوئی شفاہ نہیں دیستہ دنیا کیا 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 اس کو اللہ شفاہ دینے پر آ جائے اس کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا اس لئے ہمارا یقین اللہ کے جانت پر ہو سارے دنیا کے انسان ملکہ کسی کو عجت دینا چاہیں تو کسی کو عجت نہیں دے سکتا اللہ جس کو عجت دینے پر آ گیا ساری دنیا جلیل کرنے پر آ جائے تو اس کو جلیل نہیں کر سکتا اللہ جس کو عجت دینے پر آ جاتا ہے تو اللہ اس کو عجت دے کے رہا ہے اللہ جس کو جلیل کرنے کے رہا جاتا ہے اس کو اللہ جلیل کر کے رہا ہے اس لئے عجت اور جلت کا بھی اللہ کی جال کی طرف سے ہے کہ تو اللہ کی طرف عجت ملتی ہے اللہ کی طرف سے جلت آتا ہے اس کا یقین ہمیں کرنا کہ عجت کوئی مال میں نہیں ہے عجت کوئی مکانوں کے آنے سے نہیں آتی عجت کسی کے تاریف کرنے سے نہیں ملتی اس کو اللہ عجت دیتا ہے اصل عجت تو وہ ہے کہ اللہ پاک دین کے وجہ سے عجت عطا فرام ہے اور سب سے بڑی عجت قیامت کے دین ہوگی کہ عجت دینے والا اللہ ہے قیامت میں اللہ پاک سارے انسانوں کے سامنے کہہ دے کہ تو کامیاب ہے تو یہ سب سے بڑا عجت والا ہے سب سے بڑی یہ عورت عجت والی ہے اس کو اللہ پاک قیامت میں اعلان کر دے سارے انسانوں کے سامنے کہ تو کامیاب ہے تو میری دنیا میں نیک بندت تھی آج اللہ تمہیں اپنے فضل سے جنت میں راکل کر رہا ہے اس لئے سب سے بڑی اجل آخرت کی جلد ہے اور سب سے بڑی جلد بھی آخرت کی جلد دنیا میں اجل ہمیں نہ ملی دنیا میں ہم نے جلد رسا جلدی گوزار دی اللہ کی آنکھوں پرا کرتے رہے اللہ کے رسول کے طرح جلدی گوزارتے رہے تو ہم آخرت کے اندر بڑی جلد سے بلدے ہیں اس لئے ہمیں ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا دل اس پر آ جائے کہ ہمارا ہر حال میں یقین اللہ کے جلد کہ جو سارا نجام جو چل رہا ہے بارس برس رہی ہے سمین سے گلہ پیدا ہو رہا ہے اور آسمان اس بارس برس رہی ہے اسی طریقے سے جو ہوا چل رہی ہے اسی طریقے سے دن نکل رہا ہے رات آ رہی ہے اور چاند سروج کا نکلنا ہے اس سارا نجام اللہ چلتا ہے کبھی سردی لے کر آتا ہے کبھی اللہ باگرمی لے کر آتا ہے اس سارا نجام اللہ کی حد اللہ اس کو لے کر آتا ہے اس کا امی یقین کرتا ہے ایمان والے کو تو اللہ کی جاتاں غروسہ ہوتا ہے ایمان والے اللہ کی جاتاں غروسے کے ساتھ ایمان کے ساتھ کس دنیا سے جائیں گے اور ان ایمان میں شرک ملاؤڈ نہیں کی شرک ملاؤڈ کیا ہے کہ ہم یوں کہیں زبان سے کہ ہمارا نجام تو ہمارے جنہیں شہور پر چل رہا ہے ہمارے بیٹوں پر ہمارا گھر چل رہا ہے یا دوگان سے ہمارا گھر چل رہا ہے یا گاڑی سے ہمارا گھر چل رہا ہے یہ یقین ہمارا ایسا نہیں ہو بلکہ ہمارا یقین تو اللہ کی جات پر ہو کہ اللہ ہمیں روزی پہنچا رہا ہے وہ روزی اللہ چاہے گاڑی کے ذریعے پہنچائے وہ اللہ چاہے دکانوں کے ذریعے سے روزی پہنچائے وہ اللہ چاہے اولاد کے ذریعے سے روزی پہنچائے شہر کے ذریعے سے پہنچائے باپ کے ذریعے سے پہنچائے روزی پہنچانے والا روزی دینے والا ایک اللہ ہے اس کے سوا وہ دوسرا روجو دینے والا نہیں ہے اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے جس کو چاہے اللہ لڑکے لڑکے دے دیں جس کو چاہے لڑکے لڑکے دیں جس کو چاہے دونوں دے دیں اس کو صحیح ایک دینا وہ اللہ کے ہاتھ یہ ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام کی طرح اور اللہ والوں کی طرح اور مدرگوں کی طرح کہ ہم بھی اللہ سے معنی حضرت عقیر علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی لا تذرنی فردو انتا خیر الوارسین کہ اللہ تو ہی جو ہے تو اصل وارس تم جو ہے بہترین وارس بنانے ہو اصل وارس تو تو ہے اور تمہارا کوئی بہترین وارس بنا اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ایمان والے عورتوں کو ایمان والے مدرگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے سوال کرے اللہ سے مانگے ہم کہ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے اور اللہ ہی اس کو چاہتا ہے اس کو جہے لڑکے 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 سب کچھ اللہ کے حال سے اس کو اللہ نہ چاہے تو اس کو لوگتر بھی نہیں دے سکتے اس کو حکیم بھی نہیں دے سکتے کوئی اس کو جو اولاد دیم نہیں دے سکتے اس لئے عورتیں اپنے یقین کو اقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہے اس کے چکر میں اولاد کیا کسی عورت میں مشورہ دی دیا خلال درگاہ بچری جا وہ بھلا ولی سے ہے اس سے مانگ لینا اگر میں اولاد لنجے کیسا نہیں ہے بلکہ اولاد لینے والا ایک اقیلہ اللہ ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں یہ تو اللہ کے رسول کے بھی ہاتھ میں نہیں تھی کسی کو اولاد لے دیں یہ بات کے ولی تو چھوٹے ہیں سارے دنیا کے ولی ملکر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے صحابی ملکر جہاں نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے ملکر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جہاں اللہ کے نبی کو اللہ پاک یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسی کو اولاد دے دے یہ طاقت تو اللہ کے پاس دی ایسا یقین ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے ایسا ایمان ہو ایسا یقین ہو مسلمان عورت کو ایسا یقین ہونا چاہیے مسلمان مرد کو بھی ایسا یقین ہونا چاہیے کہ کام بنانے والا بسی اللہ ہی ہے اس نے کوئی کام بنانے والا نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایمان کے بعد میں اللہ بلجت نے ہر مسلمان مرد عورت پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہر عورت کو چاہیے نماز کی پاغندی کریں نماز اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم سمجھ کر نماز خوشی ہو سے گمی ہو ہر حال میں نماز پڑھ ہاں جہاں شریعت نے منع کی ہے کماں تو نہیں پڑھنی لیکن باقی جہاں شادی کے بارے سے نماز چھوڑ دی کسی کے انتقال ہو گیا ہوا جانے سے نماز چھوڑ دی اس ادار میں چلے گیا نماز چھوڑ دی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ دین نہیں کہتا ہے دین تو ہر حال میں نماز پڑھنا دین تو ہر حال میں اللہ کا حکم کو پورا کرنے کو دن دیں اس لئے ہر عورت نماز کی فکر کریں کہ ہماری نماز چھوڑی نہیں چاہیے کسی وجہ نہ تو خوشی میں چھوڑے نہ گمی میں چھوڑے ہر حال میں نماز کی فاول دی یہ تو فرض نمازیں ہیں ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے ایمان کے بعد میں سب سے پہلے حکم جاتا ہے اور نماز کا حکم اس لئے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پوری پوری راق اللہ کے سامنے سجدے میں گزار جاتا ہے پوری پوری راق سامنے ایسا یہ گئی ایسا جائے یہ لذت ملی ہی تھی اللہ کا حکم فرمانے میری آنکھوں کی کھنڈک نماز میں رکھیں گے اور لکھا علماء نے کہ سکون بھی اللہ نے جہے نماز میں رکھا ہے جس کو چاہیے یہ اپنا دل نورانی بنائے جنہوں کو اتمنان حاصل ہو کہ وہ نماز سے بابندی کھڑے نماز سے نیت بانگ لیں اللہ انہوں نے سکون عطا فرمائیں گے سکون کیلئے نماز نہیں پڑھنی کھڑ یہ تو ساری ایک سکا برکتیں ہیں یہ تو اصل نماز تو اللہ کا حکم سمسکر پڑھنی ہے اللہ کا حکم ہے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا کتنی مرتبہ بعض فرماتے ہیں کہ ساس سو مرتبہ اللہ کا نماز پڑھنے کا حکم کر ساس سو مرتبہ باربار نماز پڑھنے کیلئے کہا نماز قائم کرو زقا رضا کرو نماز قائم کرو اور نماز رکوب کرنے والوں سے رکوب کرو اس طرح سے بار بار اللہ پر نماز پڑھنے کا حکم ایک جو فرمایا نماز پڑھو مشورہ جسے نماز کی پابندی کریں نماز بہت بڑی دولت ہے ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا ایک ہوتا ہے نماز کو سکھ پڑھنا کہ جو ہے بات سنی یہاں پر سب وقتوں نماز شروعہ لیکن ایک دیکھتا آئیے ہے کہ ہماری نماز اتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے ہم نماز بھی جو صورتیں پڑھ رہے ہیں دوسرے فاتحہ پڑھ رہے ہیں جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اور رکوب سے دیکھ تشبیات پڑھ رہے ہیں اتحیات پڑھ رہے ہیں دوسری پڑھ رہے ہیں اور دعا قلود پڑھ رہے ہیں اور دعا معصورہ پڑھ رہے ہیں جتنی نماز پوری پڑھ رہے ہیں نماز میں پڑھے جانے والے عذکار ہیں کیا وہ بھی صحیح ہے کیلئے اس کو بھی سکھنا ہے سارے کام سکھتے ہیں دین سکھنا بھی کام ہے دین میں بھی سکھنا چاہیے دین سکھنے میں دین سکھنے میں کامیابی ہے اور دنیا کے حنر ہے یا قلعہ کاری ہے یہ دنیا میں قتم ہو çık دینند ہوتا ہے نماز نکھان بھی دولت ہے کہ سکھ کر پڑیں گے ایک تو نماز پڑھنے والے عورت نماز پڑھنے والا مرد صحیح نماز پڑھنے والے جیسا کہا جارہا ہے صحیح نماز پڑھیں اللہ کے دین کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ نماز اس عورت کو اس winter ان کو برائے سے ضرور ہو کریں اگر نماز بوں بن رہے ہیں اور جھوٹ وی بھ submہ چلتی ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں اور دوسرے کی دوسرے برائے کی بات ہی ہو رہی ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں جگڑا بھی ہو رہا ہیں کہ یہ نماز کیسی ہے یہ نماز صحیح نماز نہیں ہے اس لیے نماز ك Leymann بھی کلتی کر رہی ہے نماز کنی والا مرضی کلتی کر رہا ہے تو نماز کو ہمیں صحیح بنانا ہے یقین والی نماز بنانی ہے اور بڑی نماز بنانی ہے ایسی نماز بنائیں کہ ہماری نماز اللہ یہ قبول ہو جائے ہماری نماز ہمیں گناہوں صرف بلائے صرف ایسی نماز بنانے کی فکر کر کر جس طرح سے غلط نقومیت حکمت میں آنے چلتے تو غلط صلط عمال بھی اللہ کیا نہیں چلتے اللہ نے حقم تو نہیں دیا ہے تو غلط قرآن پڑھ کے آجاؤ غلط صلط نماز پڑھ کے آجاؤ غلط صلط دعا پر کیا جاؤ اللہ کو حقم تو نہیں نہیں اللہ حلال صحیح عمل کو قبول کریں گے یقین والا عمل کو قبول کریں گے صحیح عمل کو اللہ قبول کریں گے صحیح عمل ہو اللہ کی رجاء کے لئے ہو اللہ حسان کو قبول کرنے dos اس لئے نماز کو بھی صحیح کرنا ہے پرانپاق کو بھی صحیح کرنا ہے علاواء بھی صحیح کرنا اس طرح سے جو دعائیں میں یادتی رہی کرنی ہے ساری رہنوں کو قلمہ کو صرف حتیہ کو صورتوں کو ٹھیک ٹھیک صحیح سے یاد کرنا ہے اپنی پڑی لکھی بہنوں کے پاس جا کر خوب صحیح طریقے سے نماز کو سیکھنا ہے یوں تو نماز بہت بڑی دولت بہت قیمتی دولت ہے کہ جب بھی ہمیں مسئلہ پیس آ جائے ہم فوراں دو رکعہ نماز پڑی اللہ سے مانگیں اللہ سے کہیں اور بار بار دعا کریں ایک بار میں نہیں دو رکعہ پڑی دعا مانگیں پھر دو پڑی پھر تھگیں نئی بار بار اللہ سے مانگ کرنا ہے کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا اللہ سے مانگنا شروع کرنے اللہ سے مانگیں گے نہیں تو مسئلہ دنیا والوں کے حضور ہے نہیں وہ اپنے وقت پر پڑی ہوگا اس لئے ہم جلدی چاہتے ہیں ترنچ چاہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حال ہو جائے میری مسئلہ دور ہو جائے میری پریشانی دور ہو جائے میرا حالات درست ہو جائے تو فوراں حمید ہے رو جانا دو رکعہ نماز سلات و توبہ کی نشک پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ دور کو سلات و حاجت بھی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے رو جانا دو رکعہ نماز کر لو اور سلات و توبہ کر کے سو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری جلدگی پوری دین پر آئے گا اسی طریقے سے تمام عوض سے اپنے گروہ میں قرآن پاک کی تلاوت کا حفظ ہے قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے سکون بھی رکھ رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت جسے گھر میں ہوتی ہے قرآن شیطان اور شیطانی زند سب نکل جاتے ہیں بے برکت کے خدم ہو جاتی ہے برکت کے انشو ہو جاتی ہے اللہ کی عرض کا انشو ہو جاتی ہے یہ تو عمر سے گھر بنا کرتے ہیں یہ گھر تو عمر سے بنا کرتے ہیں بیاناتوں سے گھرمی بنتے ہیں گھر تو عمل سے بنا کرتے ہیں اس لئے ہمارے گھر میں نیک عمال ہوں گے وہ ہمارے گھروں کے اندر سکون والی جنگی کہ سب نماز پڑھ رہے ہو سب تعالی پاڑی تلاوت کر رہے ہو سب اللہ کے ذکر کر رہے ہو سب سنت وصل رہے ہو سب اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو سب اخلاق والی جنگی بجار رہے ہو وہ ہمارے گھر حلقے ہوں گے دیکھنے کے اتبار سے لیکن اندر سے زندگی ہو گی اندر سے زندگی کی ترگ رہ گی کب ہوں گے جب ہم گروں میں عمال کریں گے بجائے جہد کیوی دیکھنے کے بجائے جہدال کی جبات کرنے کے بجائے جہدال گھومنے کے جہدال بات کرنے کے ہم اپنے گروں میں قرآن فاغذ کلاوت کا حتمان کریں گے روزانہ چالیس جن سے پہلے پہلے ہمارا قرآن مکمل ہو جانا چاہیے کلاوت کے تکے تکے جو عرصے پڑھنی کی ہے وہ تو پورا کرے میں کمل چالیس جن سے پہلے پہلے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کے علاوہ کو سورتیں پڑھنی ہیں اسے سورہ وقت کیا ہے مگر وہ عشاء کے بیٹھ میں پڑھے کبھی گر میں فاقہ نہیں آئے گا حدیث میں اور جو حضر کے بعد میں سورہ یحسین پڑھ لے تو فرمایا کہ اس کے کام بنا دیے جاتے ہیں سوتے وقت جہے اور فرمایا کہ سورہ یحسین پڑھتا ہے اس کو دس قرآن کے بردے ملتا ہے وہ الگ آجر ہے اور کام بننا الگ ہے اور سوتے وقت تو سورہ ملک پڑھ لے تیس آیتوں کی سورت ہے سورہ ملک اس کو دو پڑھ لیتا ہے مردوں سے عورت اسی حال میں اس کی موضوع آگئی اللہ قبر کا عذاب نہیں ہوئی اللہ قبر کا عذاب سے بچا دیں گے کب جب ہم سورہ ملک کی رجلت علاوہ کی پابند کریں اسی طریقے سے ہمارا حرکان سنت طریقے پر ہونا چاہیے تو قرآن پاک کی تلاوت کی سب وقت سے فکر کریں انشاءاللہ ہم اپنے گروں میں قرآن پاک کی تلاوت کے اتمام کریں گے پابندی سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ برکت بھی آئے گی اور رہاں بھی آئے گی اور سکون والے جنرے بھی آئے گی دو مرتبہ سال میں قرآن پاک کو ختم کرنا قرآن کا حق ہے اور بلکی چالیس دن سے پہلے پہلے پورا ہو جانا چاہیے لاحظ درزی کی بات ہے کہ اس سال میں دو مرتبہ قرآن کو ختم کرنا اسی طریقے سے تمام مسئولات اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ اپنے گروں میں دین کا محول جندہ کرنے کے لئے دین کا محول بنانے کے لئے ہمارے اخلاق چیف مو ہمارے معاملات چیف مو ہمارے گر میں حقوق کو جاننے والے 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 ہر ایک ہر ایک کی شکایت کر رہا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہی ہے کہ ہم ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں تو سب سے حق ادا بن جائیں اس لئے سب سے پہلا مسئلہ عیسیٰ رضی اللہ علماتی ہے یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا اس کے شہر مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہا اس کے ماں باقی کا ہے اس کی ماں کا تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شہر کی اطاعت کرے اپنے شہر کے حکم کے مطابق چلے ہاں نجائز کام کا شہر حکم کرے وہ تو نہیں مانی جائے گی جائز کام کا شہر کی بات مانی آئیت نہیں اتنے گوزائی ضرور ہے کہ عورت فرض نماز کو شہر کی اجازت نہیں کیونکہ فرض نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے نفل نماز شہر کی اجازت بگرنی پڑھنی کہ نفل نماز پڑھنا چاہتی عورت ایک عورت کوئی بادو سے شوق ہو گیا کہ میں ساری رات نفل پڑھوں تو شہر کی اجازت دے کے پڑھیں شہر سے پوچھیں آپ کو مجھ سے کوئی خدمت تو نہیں لینے اگر نہیں لینی تو پھر مجھے آپ اجازت دے تو میں نفل نماز پڑھوں تو نفل نماز شہر کی اجازت دے کے پڑھیں فارق ہے شہر نے اجازت دے دی تو پڑھ سکتا ہے ادھر شہر کوئی کام کہے تقاضی کرے اور یہ کہہ نفل پڑھ رہے ہیں ادھر جو رہے ہیں مرد حضرات یا عورت نفل پڑھ رہی ہیں ماباک بھلا رہے ہیں نفل نفل جہت دے توڑ کیا رہا پڑھ کہ ایسے ماباک ہیں ایسے والدین ہیں کہ اپنے آپ ان سے وہ کام ہوتا نہیں وہ خدمت کے محتاج ہیں تو ایسے بیٹوں کو بھی نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہوں اجازت کے پڑھ ایسی طرح سے عورت کا مسئلہ ہے کہ عورت بھی اپنے شہر کی اجازت دے کہ نفل پڑھ سکتا ہے ایسے صحابیات اور شخصوں نے ایسی ترتیب ہوا کرتی پوری کوئی رات بھی بند ہوتی تھی پہلے اپنے شہر سے پوچھتا اس طرح سے عورت اپنے شہر کی اطاعت کرے بغیر اجازت کے گھر سے بہار نہ جائیں یہ عورت یاد پکھے ہوئے شہر کے اجازت کے بغیر گھر سے بہار نہ جائیں کہ شہر اجازت نہ دیں آپ نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کیاں جا کے آتی ہوں اور شہر میں کا حق نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے شہر کا حکم ہے ہاں آپ نے گئی تھی کہ آپ کو شہر اس میں نراض ہوگا پھر آپ کو جانے نہیں دیرہا تو آپ اپنے شہر کو منائے اپنے شہر سے معافی مان اور پھر اجازت جا سکتی بینا مغیر اجازت کے اور شہر کی پروہ کیے بغیر جانا اماعیت جو عورت اپنے گھر سے اپنے شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے اللہ کی فرسوں کی لانت ہے وہ عورت تباہی کے قریب ہیں اللہ حافظ تو شہر کا مقام بھی سنگی عورت پہلے تو حضور کے زمانے میں اللہ کی رسول کے زمانے پہلے آگے کچھ کچھ شادی سے پہلے یا رسول اللہ میرے شادی ہونے والی ہے بتائیے میرے اوپر شہر کے کیا حق ہے میں کیا شہر کے حق ادا کروں میرے جمعہ کیا جمعہ داری ہے اب نہ تو ما بتاتی ہے اپنے بیٹیوں کو کہ تمہیں کیسے وہاں جاہے نجام چلانا کر کر اور نہ ہی ہے بیٹیاں کسی پڑھ لے کی اور سنی اخلاق والی کیا آگے اس گھر میں اپنی بیٹیوں کو بھیزنا ہے جانا ہے اندھ نکاح ہوگی تو ان کو آگے کیسے رہنا نبھانے کا طریقہ سامنی حضر مولانا عشق علی ثانوی صاحب حضر مطلعہ لے کہا کہتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو کہ آگے جانے کے بعد ان کو بار بار بھی کام کیلئے کہا جائے ان کو دکھ کر دلوں پرشان جائے حضر مولانا عشق علی ثانوی صاحب حضر مطلعہ لے اپنی بیٹیوں سے دالور خدمت کراتے تھے جیسے دسترخان کے اوپر وہ چمس نہیں چمس لے کر آئے بار بار آنا دینا رکھو گے تو عادت بن جائے گی بار بار کم کم پھر سانس نہیں کہے گی گصہ نہیں آئے گا شہر کہے گا تو گصہ نہیں آئے گا کیا بار بار کام کیا یعنی ایک طبیعہ بھی اندر آجائے گی یہ بار کہ بار بار کم کم جیسے بعض عورتوں کی ہوتی ہے ان کو کتنا ہی کام ہو انکار نہیں ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں اسی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں اس لے عورتوں کو پتا ہونے چاہیے جو شہر کی ارکو کیا حیال ہے شہر کی حفظ کی چل رہی ہے آگے یہ بات کی اس لیے شہر کی حفظ کی فگر کرے شہر کی جائز کی فگر گئر سے بار بار بے پڑھا بھی بہار بہار من پہلے تو کوئی کوئی عورت ملتی تھی پردہ کوئی عورت ہوتا تھا پوری بسنی گنگر پوری بسنی گنگر کوئی عورت پردہ کرتی تھی تو اس کا یقین تھا بھی کہ عالم کی گھر والی اب تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اس بیانت کے وجہ سے بھی ایک پردہ عام ہو رہا ہے اور مدرسے کا نفاظندی کرنے کے بعد بھی پردہ عام ہونے شروع ہو چکا ہے جس لئے آپ کو پردہ کرنا مشکل نہیں ہے ہر اور بخلے پردے کی فکر کریں اپنے آپ کو پردہ کرنے کوش کریں کسی امام مہرم کی نگاہ نہ پڑھا صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے سب سے بہترین عورت کون سی ہے صحابہ اکرام نے کہا کیا رسول اللہ آپ ہی بتا دیتا حضر علی رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پوچھا فاتروں بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے سب سے بہترین عورت کون سی ہے سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی نام مہرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نام مہرم مرد اس کو نہ دیکھے اب باز عورت میں عادل ہوتی ہے آپ کو معلوم ہی ہے وہ بتا دیتا ہوں گی غلط ہے اس لئے بتا رہا ہوں گی یہ کام غلط ہے اس نے غلط سے روک رک روی کسی کے شادی ہو رہی ہے خود تو عورت پردے میں جاری جاتی ہے چھپ پر کے دولے کو دیکھتی تو بات تو ایک ہی ہوگی ہے تو یہ بہی پردگی یعنی عورت بھی کسی نام مہرم من کو نہ دیکھے اور عورت کو بھی کوئی نام مہرم مہرم مرد یہ ہوتا ہے زبان کا بھی پردہ ہے جسم کا بھی پردہ ہے یعنی جسم کی بناوت نظر نہیں ہونے چاہیے ایسا پردہ ہونا چاہیے پیسل نہیں بنانا ہے پردے کو پردے کا مقصد ہوتا ہے کہ عورت کے جسم کی بناوت نظر نہیں آنی چاہیے فینسی مرکہ بھی اس سے حفاظت کرے اللہ کیلئے پردار کرنا ہے پھر سجنہ دزنا کیا ہے سجنے کو چھپانا دھنا ہی شہر کے لیے ہوتا ہے جنہیں دکتار کرنا ہے شہر کے لیے سجنہ ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے باہر فینسی مرکے پہننے فینسی کپڑے پہننے اور دوسروں کے لیے سب دست کے جانا یہ ٹھیک نہیں شہر کے لیے ہوتا ہے سجنہ ہاں جا سکتے ہیں اپنی بہنوں کے پاس سجاروں ملنے کی جا سکتے ہیں لیکن ایسی صداوات پردے کی نہیں ہونے چاہیے کہ پردہ ہی نہ رہے ہیں اس لئے ہوتے اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی فکر کریں کہ پردہ بھی اللہ کا حکم ہے جس سے نماز کرنا اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے پردہ کرنا جی اللہ کا حکم ہے آج ہمیں دعاست میں نہیں آ رہی ہے پردے کی شہر کی نماز کی ایمان کی تو دنیا میں کتنے دن رہیں گے معاقل جانا پڑے گا ہر جانے والے عورت ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں ہر جانے والا مرد یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ تجھے بھی اسی طریقے سے جانا ہے آج تم جہے اس کے سوق میں اور اس کے جہے چیرہ دیکھنے کیلئے عورتیں جاتی ہیں تو کل اسی طریقے سے عورتیں آپ کا بھی چیرہ دیکھیں آپ کوئی دنیا سے جانا پڑے گا مردوں کا بھی دیکھا جائے گا مردوں کو دنیا سے جانا پڑے گا جانا نہ پڑے گا نا آکر اللہ کو راجی کر کے جائے اللہ کو نباز کر کے نہ جائیں بے پردہ ہوئے جنبی حضار کے چلی گئی نماز چھوڑ کے چلی گئی اور کوئی اللہ کا حکم کی پرواری حلام علاقی کوئی تمہیز نہیں سودھ کا معاملہ بھی عورتوں کا اندرہ آگا ہے عورت بھی جو ہے گناہ کا جریعہ بن جائے گا کہ کوئی ہوئی ہوئے ہو کہ وہ کسی گھر کا ہو تو کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی عورت ہو جو حرام ہو تو حرام حسن کیلئے حرام حسن کیلئے حرام حسن کیلئے ہو سودھ سے بچنہ اگر آپ نے کسی عورت کو گناہ کی طرف دعوت کی سمجھایا تو گناہ آپ کو بھی گناہ ہوا جو کر رہی اس کو بھی گناہ ہوا اس لئے سودھ کا جو کام چل رہا ہے کسیوں کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ورنہ ہم اسے بڑا نقصان دیکھیں بڑی مسئیبت دیکھیں آگے چل کر بڑی مسئیبت دیکھیں اب تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے کتنے پیسے مل گئے آگے چاہے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں اور جناہ کراچھا کتنا بھیر مسئیبت کو چیرا دکھا رہے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں سودھ کے لئے ناجائز کے ہمیں سودھ کر رہے ہیں اس چاہتا یہ ہے اب توبہ کریں ہم اس پر توبہ کرنے کے بعد اب ہم اس کام کو یعنی لوگ اپنے جہاں حلال مال سے صدقہ کریں توبہ کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر اس گناہ کو ساست کریں ورنہ اس حال میں ان گناہوں میں ہم چلے گئے تو پھر جو ہے آپ نے بڑھا ہم سانا پڑھیں اس لئے سب عورتیں جو ہے حرام کام کوئی بھی ہو ناجائز کام کوئی بھی ہو ہمیں اس سے بچنا تو اس کی فکر کریں سب عورتیں کہ انشاءاللہ کسی زندگی میں جو گناہ ہوئے جو گلتی ہوئی ہے جو شہر کو پریشان کیا جو اولاد کو پریشان کیا پروشیوں کو پریشان کیا ہم آجت چھوڑی اور جو کسی کے بارے میں گلت باتیں کہیں کسی کی گلت باتیں اڑائیں بجاک بڑھایا کسی کے باتوں پر ہاں سے اور جہے عورتوں اور رسلاروں کو پریشان کیا جو بھی ہماری وجہ سے جس کو تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی ہمیں اس سے جو گناہ ہوئے ہیں اس طرح میں توبہ کریں توبہ ایسا راستہ ہے کہ اس سے گناہ بھی محف ہو جاتے ہیں اندہ بھی راستہ اس لئے فکر کریں کہ انشاءاللہ توبہ کریں گے اور جہے اپنے گروں میں تعلیم کا محول جندہ کریں تعلیم گروں میں ہوگی انشاءاللہ ساری باتیں سنوال میں آجائیں ایک دن حجال عمال کی تعلیم کرو دس منٹ کرو پندر منٹ کرو آجے گھنڈہ تک لیا گروں میں تعلیم آبی گروں انشاءاللہ تعلیم ہوگی ہمارے گروں میں دین کا محول جندہ ہوگا بے دینی گروں سے ختم ہوگی آپ یوں چاہیں کہ ہمارے گھر میں ٹیپ لگنگی ہے موائل لگا ہوا ہے ان گام سننے کے ہمارے بات سننے آجائے گی کہ یہ بات بات ہے اس سے کچھ ہو نفع زیادہ نہیں ہونے والا نفع تو گھر کی تعلیم سے یہ ہوگا یہ اللہ کی حاصل نکلنے کے بعد اس لئے دین لانے کا بیٹے راستہ تعلیم سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے سب عورتیں اپنے گھروں میں تعلیم کو شروع کروائیں اور کریں آپ پڑے یا بیٹے پڑے بیٹی پڑے شہر پڑے ایک الگ الگ وزانت پیک کر لے تعلیم میں روزانہ ہونی چاہیے بچے بھی بیٹھو بیٹھے آپ بھی بیٹھے شہر بیٹھے جتنے گھر میں ہم لوگوں بیٹھ سکتے ہیں ہر گھر میں تعلیم سے پڑے جتنی عورتیں آئی ہیں سب عورتیں تعلیم کی فکر کریں انشاءاللہ تعلیم کے دریئے سے ہی گھروں سے بہت دنی ختم ہو سکتی ہے ورنہ کوئی راستہ نہیں جس کی فکر کریں گے سب عورتیں انشاءاللہ ہوں اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کریں اور بچوں کی تربیت کی فکر کریں بچوں کو نماز پڑھنا پہلے گھر میں سکھائیں ان کو بولنا پہلے گھر میں سکھائیں بعد میں جہر ان کو مصدر بھیجیں گلیوں گندرنی ان کو پہیز کریں فالتونا گو نہیں دیکھیں کس کے پاس بیٹھتے ہیں جن کے پاس بیٹھیں گے اس لئے گھروں میں تعلیم ہوگی انشاءاللہ بچوں پر بھی دین کا بہت اثر آئے گا بہت حیدہ تو بچوں کی تربیت کی فکر کریں ایک ٹائم ان سکول میں جا رہے ہیں دوسرے ٹائم ان کو ایک ٹائم مسجد میں یا مدرسے میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لئے بھیجیں تاکہ یہ قرآن پڑھ سکے عالم حافظ بن سکے آئیے دین سکھ سکے دین کا مثال سکھ سکے اور اللہ کو پہچان سکے اللہ کے رسول کو پہچان کہ دین کو سمجھ کر ان کی بجائیں گے اس لئے ان کی جہیں فکر کرنا بھی سکے اور الحمدللہ ہمارے ہاں گندلی گندر 11.12.13 فوری کا استماع ہو رہا ہے تو جلے کا ایک ساتھ استماع ہو رہا ہے اور گندلی گندر پہلی مرد آئی استماع ہو رہا ہے ہمارے جلے کا تو استماع ہر سال ہوتا ہی ہے اس لئے سال پورے راجستان کا ایک ساتھ ہوا اس سال جو ہے انشاءاللہ جلے وائد استماع ہو رہے ہیں تو ہمارا استماع جو گندلی گا 11.13 فوری 2020 یہ استماع ہو رہا ہے تو اس سے لوگ اللہ کے حاصل میں جا رہے ہیں چار بینے کے لئے چلے کے لئے آپ بھی اپنے گھروں سے مردوں کو اللہ کے حاصل میں چلے ہو چار بینے